سبق بھائی اعراب بعض الآحاد ایزاں کذالک لئلہ یکون بینہما وبین الآحاد وحشت ومنافرت تاما گزشتہ سبق میں اعراب کے اعتبار سے معرب کی جو چھٹی قسم ہے یعنی اسماع ستہ مکبرہ اس کے بارے میں ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اسماع ستہ جو ہیں یہ ان کا اعراب وعو علف اور یا کے ساتھ آتا ہے لیکن مطلقا نہیں بلکہ تین شرطیں ہیں پہلی شرط یہ کہ یہ مکبر ہونے چاہیے دوسری شرط یہ کہ یہ موحد یعنی مفرد ہونے چاہیے اور تیسری شرط یہ کہ یا متقلم کے علاوہ کی طرف ان کو مضاف ہونا چاہیے تو جب یہ تینوں شرطیں پوری ہوں یہ مکبر بھی ہوں یعنی ان کی تصغیر نہ ہو مفرد ہوں یعنی ان کی تصنیہ اور جمع نہ ہو اور یہ مضاف ہوں علاوہ یا متقلم کی طرف تو ان کا رفع وہ کے ساتھ نصب علف کے ساتھ اور جر یا کے ساتھ آتا ہے بھئی اور صاحب جامی نے ہر ایک کی تفصیل بھی آپ کو بتلائی تھی کہ اخو کا ابو کا اور اسی طرح ہنو کا اور فو کا ان سب کے اندر کاف جو آخر میں مضافلے ہیں اس پر فتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور کسرہ بھی یعنی ان کی اضافت مذکر کی طرف بھی صحیح ہے اور مونس کی طرف بھی صحیح ہے جبکہ ہموں کی اس میں کاف کے کسرہ کے ساتھ اس کو پڑھنا پڑے گا کیونکہ ہم جو ہے وہ خاوند کی طرف سے جو عورت کا قریبی ہے اس کو ہم کہتے ہیں یعنی خاوند کا باپ ہے یعنی سسر یا اس کا بھائی وغیرہ بھئی تو یہ عورت کے ہم ہیں بھئی ہم اور یہ عورت کے ہم ہیں تو ہموں کی یوں کہیں گے ہموں کا نہیں کہیں گے لیکن میں نے بتلایا تھا کہ اگر دوسرا قول لیا جائے دوسرا قول یہ ہے کہ خاوند کی طرف سے جو بیوی کے رشتہ دار ہیں وہ بیوی کے ہم اور بیوی کی طرف سے جو خاوند کے رشتہ دار بن گئے یعنی بیوی کا باپ بھائی وغیرہ وہ خاوند کے ہم بن گئے تو اس صورت میں تو پھر ہم خاوند کے لیے بھی ہیں اور بیوی کے لیے بھی ہیں تو پھر ہموں کا پڑھنا بھی صحیح اور ہموں کی پڑھنا بھی صحیح ہے بھئی اس کے بعد ہنوکہ کے بارے میں صاحب جامی نے آپ کو بتلایا تھا کہ ہن جو ہے عربی زبان میں ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کا ذکر عیب سمجھا جاتا ہو جس کا ذکر ناپسندیدہ ہو چاہے وہ عورت غلیظہ ہو چاہے صفات زمیمہ ہو اور چاہے افعال قبیحہ تو جو بھی ایسی چیز جس کا ذکر عیب سمجھا جاتا ہے سخت ناپسند کیا جاتا ہے اس کو ہن کہتے ہیں بھئی ہن کہتے ہیں اور یہ چاروں جو ہیں یہ اخوکہ ابوکہ حموکی اور ہنوکہ یہ سارے منقوساتیں واوی ہیں یعنی ناقص ہیں ان سب کے آخر میں واو تھا بھئی یعنی ان کا آخری حرف حضف ہوا ہے اور اس کا پتہ ان کی تصنیہ سے چلتا ہے کیونکہ اخ ان کی تصنیہ آتی ہے اخوانی اب ان کی تصنیہ آتی ہے ابوانی حم ان کی تصنیہ آتی ہے حموانی اور ہن ان کی تصنیہ آتی ہے ہنوانی تو ان کی تصنیہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ ناقصے واوی ہیں دیکھو اب ان اس میں تو حمزہ اور با ہے وہ تو نہیں ہیں لیکن جب تصنیہ بنا رہے ہیں تو وہ بھی آ گیا ابوانی آخون کے آخر میں تو خاہ ہے لیکن جب تسنیہ بنا رہے ہیں تو آخاوانی واؤ آگیا اسی طرح حمون کے آخر میں تو میم ہے لیکن جب تسنیہ بنا رہے ہیں حموانی تو وہاں واؤ آگیا اور اسی طرح حنون کے آخر میں نون ہے لیکن جب تسنیہ بنا رہے ہیں تو حنوانی دیکھو واؤ آگیا معلوم ہوا ان سب کے آخر میں واؤ تھا تو یہ سب ناقص واؤی ہیں بھئی اور فوکا فوکا کے بارے میں میں نے آپ کو بتلایا فوکا اس کا معنی ہے آپ کا مو بھئی وہی فم لفظ ہے فم تو یہ فم اصل میں کیا تھا فوہن تھا بھئی فا وو اور ہا تو یہ فعل وزن پر تھا یہ اجوف ہے درمیان میں وو ہے اور آخر میں ہا ہے پھر اس ہا کو خلاف القیاس حضف کر لیا گیا تو اب جو ہے وو آخری حرف بن گیا اب جب اس وو پر اعراب آئے گا تو وو متحرک ہو جائے گا اور جب متحرک ہوگا تو پھر یہ وو متحرک ماقبل فا پر فتحہ ہے تو اس کو کس سے بدلنا پڑے گا علف سے اور جب علف سے بدلے گا تو پھر علف بھی ساکن آگے تنوین والا نون بھی ساکن فان بن جائے گا فان علف بھی ساکن تنوین کا نون بھی ساکن تو اجتماعی ساکنیں نالا غیر حد ہی آیا تو علف گر جائے گا تو فن رہ جائے گا یعنی صرف فا رہ جائے گی صرف فا ایک حرف رہ جائے گا تو لہٰذا اس کا علاج پہلے سے ہی یہ کر لیا گیا کہ وہ جو وو تھا اس کو میم سے بدل دیا گیا کیونکہ وو بھی شفوی ہے صرف ہونٹوں کی حرکت سے ادا ہوتا ہے زبان کا اس کی ادائیگی میں دخل نہیں اور میم بھی شفوی ہے ہونٹوں کی ادائیگی سے ادا ہوتا ہے زبان کا اس کی ادائیگی میں دخل نہیں ہے تو لہٰذا وو کو میم سے بدل دیا گیا تو فمن ہوا اور پھر جب اضافت کرتے ہیں تو وہ وو واپس لے آتے ہیں فو کا بات سمجھ میں آگئی کیونکہ آخر میں اب وہ مضافلے آ گیا اب وہ وو پر تنوین نہیں آئے گی اور تنوین کی وجہ سے اس کے گرنے کا احتمال نہیں اور یاد رکھنا یہ وو کو واپس لانا ضروری نہیں ہے اضافت کے وقت کبھی اسی میم کو برقرار رکھتے ہیں اور کبھی واپس وو کو لے آتے ہیں بات سمجھ میں آگئی تو دونوں طرح صحیح ہے وو کے ساتھ بھی فو کا کہنا بھی صحیح اور فمو کا یوں میم کے ساتھ کہنا بھی صحیح ہے بھئی اچھا اس کے بعد بتلایا کہ زو مال اس میں زو کی اضافت مال کی طرف کی ضمیر کی طرف نہیں کی اگرچہ باقی تمام جو ہیں ان کی اضافت ضمیر کی طرف کی ہے لیکن زو کی اضافت ضمیر کی طرف نہیں کی وجہ اس کی یہ کہ یہ جو زو ہے اس کو وضع کیا گیا ہے کہ یہ مضاف ہوتا ہے اس میں جنس کی طرف اور اس اس میں جنس کو یہ ماقبل کی صفت موصوف کیلئے صفت بناتا ہے مثلا مال ہے یا علم ہے یا فضل ہے اس کو میں کسی کی صفت بنانا چاہتا ہوں تو رجلن فضلن یہ کہنا بھی صحیح نہیں رجلن مالن یہ کہنا بھی صحیح نہیں تو پھر زو کا سہارہ لیا جاتا ہے زو کی مدد لی جاتی ہے اور زو کو اس میں جنس کی طرف مضاف کر دیتے ہیں اور پھر یہ اس موصوف کیلئے صفت بن جاتا ہے تو رجلن زو مالن مال والا آدمی دیکھو اب ترجمہ بہترین ہو گیا تو ان کا اعراب جو ہے وو علف اور یا کے ساتھ آتا ہے حالت رفعی میں وو کے ساتھ حالت نسبی میں علف کے ساتھ اور حالت جری میں یا کے ساتھ اور پھر صاحب جامی نے آپ کو بتلایا کہ ان کا یہ اعراب مطلقا نہیں آئے گا یعنی جہاں بھی اسمہ ستہ آ جائے تو ان کا یہی اعراب آپ پر جاری کریں نہیں نہیں بلکہ اس کے اندر تین شرطوں کا لحاظ رکھنا پڑے گا کہ پہلی شرط کیا کہ یہ مکبر ہونے چاہیے اور دوسری شرط یہ کہ مفرد ہونے چاہیے اور تیسری شرط یہ کہ یعنی متقلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہونے چاہیے اور مکبر کسے کہتے ہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ عام اسم جو ہے اس کو مکبر کہتے ہیں کتابن یہ کیا ہے مکبر قلمن یہ کیا ہے مکبر تو اسی طرح ہر عام اسم جو بھی ہے اس کو اسم مکبر کہتے ہیں پھر اس کی تصغیر بنائی جاتی ہے عموماً فعیل وزن پر تو وہ تصغیر ہے اس کو اسم مسغر کہتے ہیں تو کتاب کی تصغیر کیا آئے گی کتابن رجلن کی تصغیر کیا آئے گی رجیلن تو یہ عموماً چھوٹے ہونے کا معنی آدھا کرتی ہے اور بھی اس کے مقاصد ہوتے ہیں لیکن عام طور پر چھوٹا ہونے کا معنی آدھا کرتی ہے تو ایک شرط یہ کہ یہ مکبر ہونے چاہیے ان کی تصغیر نہیں کیونکہ اگر اس کی تصغیر ہوئی تو تصغیر جو ہے جیسے مثلاً اخ ان کی تصغیر کیا ہے اخیون یعنی مشدد آخر میں آگئی اور میں نے بتایا تھا جس اسم کے آخر میں یعنی مشدد یعنی مشدد آجائے وہ دراصل قائم مقام صحیح ہے کیا ہے قائم مقام صحیح ہے اور قائم مقام صحیح جاری مجرہ صحیح اس کا اعراب تو حرکت کے ساتھ ہوتا ہے واؤ علیف یا کے ساتھ نہیں ہوتا جانی اخیون رأیتو اخیان مررتو بھی اخیان تو مکبر ہونے چاہیے اور نیز مفرد ہونے چاہیے موحد ہونے چاہیے تصنیہ اور جامع نہ ہو کیونکہ اگر ان کی تصنیہ آگئی تو پھر تصنیہ والا اعراب آ جائے گا اور اگر ان کی جامع آگئی تو پھر جامع والا اعراب آئے گا اور تیسری شرط یہ تھی کہ یہ یع متقلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہوں بھئی اور یہ جو تیسری شرط ہے اس کو صاحبِ کافیہ نے بھی ذکر کیا مضافتاً الہ غیریہ ال متقلم تو سوال پیدا ہوا کہ پہلی دو شرطوں کو کیوں نہیں ذکر کیا موحدتاً مکبرتاً وہ بھی ذکر کرنا چاہیے تھا تو صاحبِ جامعی نے آپ کو جواب دیا کہ اس میں پہلی دو شرطوں کے سلسلے میں مثالوں پر ہی اکتفا کر لیا وہ جو اخوکا ابوکا حموکی ہنوکا فوکا اور زمال مثالیں دیں انہی پر اکتفا کر لیا انہی مثالوں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ سب مکبر ہونے چاہیے کیونکہ سارے مکبر ہیں بھئی اور نیز یہ مفرد ہونے چاہیے دیکھو یہ سارے کیا ہیں مفرد ہیں تو مثالوں سے ہی سمجھ میں آ رہا تھا ان کا مکبر اور موحد ہونا تو اس کو ذکر نہیں کیا اور اضافت کے اندر تفصیل تھی اضافت کے اندر تفصیل تھی اس لئے اس کو الہدہ بقائدہ ذکر کیا بھئی تو تینوں شرطیں پوری ہوں گی تو پھر اس کا یہ اعراب ہے رفا واؤ کے ساتھ نصب علف کے ساتھ اور جر یا کے ساتھ ان میں سے کوئی ایک شرط بھی ختم ہوئی تو اعراب کی قسم ہی بدل جائے گی مثالا اضافت ختم کر دو تو اعراب بالحرف آئے گا جا انی اخن رأیتو اخن مررتو بی اخن دیکھو واؤ علف یا نہیں آئے اور اسی طرح اگر مفرد نہ ہوئے تو تصنیہ جمع والا اعراب آئے گا اور اگر مسغر ہوا تو پھر وہ جاری مجرہ صحیح والا اعراب آ جائے گا تفصیل سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر بھئی دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَلَمْ يَكْتَفِ فِي هَادَ الشَّرْطِ بِالْمِسَالِ لِأَلَّا يُتَوَحَمَشْ تِرَاتُ اِزَافَتِهَا بِكَوْنِهَا الْكَافِ بھئی دیکھئے کل تین شرطیں ہیں مکبرتن اور دوسری شرط موحدتن اور تیسری شرط مضافتن الہ غیریہ المتقلمی تو سوال پیدا ہوا کہ پہلی دو کا مطن میں ذکر نہیں کیا اور جواب بھی گزر گیا کیوں نہیں ذکر کیا کیونکہ مثالوں پر اقتفا کیا تو سوال پیدا ہوا پھر یہ تیسری کے لیے مثالوں پر کیوں نہیں اقتفا کیا اس میں بھی مثالوں پر اقتفا کر لیتے مثالوں سے پتا چل رہا ہے کہ یہ کیا ہونے چاہیے مضاف ہونے چاہیے کہتے ہیں بھئی مثالوں کے اندر ان میں سے اکثر کی اضافت کاف ضمیر کی طرف ہے اگر اس میں بھی مثالوں پر اقتفا کر لیتے تو پڑھنے والے کے ذہن میں یہ وہم پیدا ہوتا کہ ان کو جب کاف ضمیر کی طرف مضاف کریں تب ان کا اعراب علف و و و و یا کے ساتھ ہے کسی اور مضافلے کی طرف ان کی اضافت کریں پھر ان کا یہ اعراب نہیں ہے تو وہاں تفصیل کی ضرورت تھی تو وضاحت کی ضرورت تھی تو صاحب کافیہ نے بقیدہ وضاحت کی کہ مضافتاً الہ غیری یا المتکلمی یا المتکلم کے علاوہ جس چیز کی طرف بھی آپ اضافت کریں گے ان کی باقی دو شرطیں بھی پوری ہوں اور یا یا ضمیر کے علاوہ کسی بھی چیز کی طرف مضاف ہوں گے تو پھر ان کا یہی اعراب ہے و و علف اور یا کے ساتھ ہاں اگر یا کی طرف مضاف ہوں گے کس کی طرف یا کی طرف تو پھر اس وقت تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہوگا جیسے غلامی کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری تھا جانی غلامی رأیتو غلامی مررتو بھی غلامی دیکھو تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری تو اگر یا ضمیر کی طرف اضافت ہوگی تو ان کا اعراب بھی تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا جانی ابی میں دیکھو اعراب تقدیری ہے لفظ اب کا بھئی بات سمجھ میں آگئی مثال پر کیوں نہیں اکتفا کیا اضافت کے بارے میں کیونکہ ورنہ وہم پڑتا کہ شاید کاف کی طرف اضافت کرنا ضروری ہے پھر ہی یہ وہ علیفیہ کے ساتھ اعراب ہوگا کسی اور کی طرف اضافت کریں گے تو وہ علیفیہ کے ساتھ نہیں ہوگا دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَلَمْ يَكْتَفِ فِي هَذَا شَرْتِ بِالْمِسَالِ اور اس شرط میں مثال پر اکتفا نہیں کیا لِأَلَّا يُتَوَحَمَ اشْتِرَاتُ اِضَافَتِهَا تاکہ کہیں وَهَمْ نَهُ اشْتِرَاتُ اِضَافَتِهَا ہا زمیر راجے ہیں ان اسمہ ستہ کو اضافتیہ کی ہا زمیر کس کو راجے ہیں اسمہ ستہ کو تاکہ لِأَلَّا يُتَوَحَمَ تاکہ وَهَمْ نَهُ اشْتِرَاتُ اِضَافَتِهَا ان اسمہ کی اضافت کی شرط لگانے سے ان اسما کے میں اضافت کی شرط لگانے سے یہ وہم نہ ہو بکونیہا الالکافی کہ وہ اضافت کاف کی طرف ہے بکونیہا کی حاضمیر راجے ہے اضافت کی طرف اضافتیہا کی حاضمیر کس کو راجے اسما ستہ کو اور بکونیہا کی حاضمیر کس کو راجے اضافت کو دیکھو ترجمہ پھر سنو کہتے ہیں ولم یکتفی فی حادہ شرطی بالمثالی اور اس شرط میں مثال پر اکتفاہ نہیں فرمایا صاحب کافیہ نے لِاللَّا يُتَوَحَمَا تاکہ کہیں وہم نہ کیا جائے اشتیرات اضافتیہا ان اسما ستہ کی اضافت کی شرط لگانے سے تاکہ ان اسما ستہ کی اضافت کی شرط لگانے سے یہ وہم نہ کیا جائے بکونیہا الالکافی کہ یہ اضافت کاف کی طرف ہوگی ہمیشہ کس کی طرف ہوگی کاف کی طرف تاکہ کہیں یہ وہم نہ کیا جائے اس لئے اس کی تصریح کر دی بھئی مطن کے اندر وَإِنَّمَا جُعِلَ اِعْرَابُ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ بِالْحُروفِ یہاں سے صاحب جامی تین نکتے بیان فرمائیں گے تین نکتے پہلا نکتہ اس بارے میں ہے کہ ان کو یہ اعراب بالحروف کیوں دیا گیا یہ تو مفرد ہیں بھئی اسمائی ستہ کیا ہیں مفرد اور مفرد کے اندر اصل اعراب بالحرکت ہوتا ہے تو ان کو اعراب بالحرکت دینا چاہیے تھا جیسے پھر ان کو اعراب بالحرف کیوں دیا گیا تو اصل تو اعراب کیا ہے بالحرکت بھئی مفرد کے اندر تو ان کو اعراب بالحرکت دینا چاہیے تھا ان کو اعراب بالحروف کیوں دیا گیا دوسری بات یہ ذکر کریں گے کہ چلے اعراب الحروف مفرد کو دینا ہی تھا تو چھے کو ہی کیوں دیا گیا چھے سے کم یا زیادہ کو کیوں نہیں دیا گیا اعراب الحروف اور پھر تیسرا نکتہ یہ بیان فرمائیں گے کہ اگر چھے کو ہی اعراب الحروف دینا تھا تو انہی چھے کو کیوں دیا کوئی اور چھے کیوں نہیں منتخب کیے یہی چھے کیوں منتخب کیے اخن ابن وغیرہ بات سمجھ میں آگئے کتنے نکتے بیان فرمائیں گے دین نکتے پہلا نکتہ یہ ہے کہ مفرد کے اندر تو اصل اعراب الحرکت ہے تو یہ بھی مفرد ہیں تو ان کو بھی اعراب الحرکت دینا چاہیے تھا تو پھر ان کو اعراب الحروف کیوں دیا پھر دوسری بات یہ ذکر فرمائیں گے کہ پھر اعراب الحروف چھے کو ہی کیوں دیا گیا کم یا زیادہ کو کیوں نہیں دیا گیا اور تیسرا نکتہ یہ بیان فرمائیں گے کہ انہی چھے کو کیوں دیا گیا کہ کوئی اور چھے اسم مفرد کیوں نہیں منتخب کیے گئے بات سمجھ میں آگئی تو فرماتے ہیں پہلے ادھر دیکھئے وجہ سمجھ دیجئے کہ ان اسما کو اعراب بالحروف کیوں دیا گیا کہتے ہیں وجہ یہ کہ جب تسنیہ اور جامع جو ہیں تسنیہ اور جامع مذکر سالم تسنیہ اور جامع کو اعراب بالحروف دے دیا گیا تسنیہ کا اعراب کیا حالت رفعی میں رجلانی جانی رجلانی رأیتو رجلینی مررتو بھی رجلینی تو حالت رفعی میں علف کے ساتھ اور حالت نسبی جری میں یا کے ساتھ اسی طرح جامع مذکر سالم ہے جانی مسلمون رأیتو مسلمین مررتو بھی مسلمین حالت رفعی میں وہ کے ساتھ نسبی اور جری میں یا کے ساتھ تو کہتے ہیں یہ جو تسنیہ ہے اور جمع ہے ان کو اعراب بالحروف دیا گیا جب ان کو اعراب بالحروف دیا گیا تو کچھ مفرد کو بھی اعراب بالحروف دے دیا گیا تاکہ ان میں کچھ مناسبت پیدا ہو جائے اگر مفرد کو صرف اعراب الحرکت دیتے اور ان تسنیہ اور جمع کو صرف اعراب بالحروف دیتے پھر تو کوئی مناسبت معلوم نہ ہوتی یوں معلوم ہوتا ان میں بلکل ایک دوسرے سے دوری ہے جدائی ہے ان میں آپس میں کوئی مناسبت ہی نہیں ہے حالانکہ تسنیہ بھی تو مفرد سے بنتا ہے جمع بھی تو مفرد سے بنتا ہے تو مناسبت جب لفظوں کے اندر مناسبت تھی تو اعراب میں بھی کیا کیا مناسبت پیدا کی کہ کچھ مفرد کو بھی وہی اعراب دے دیا جو تسنیہ اور جمع کو دیا تھا اور تسنیہ اور جمع کو اعراب بالحروف دیا تھا تو کچھ مفرد کو بھی اعراب بالحروف دے دیا تاکہ ان میں یہ بھئی کہتے ہیں وَإِنَّمَا جُعِلَ اِعْرَابُ حَازِهِ الْأَسْمَاءِ بِالْحُرُوفِ اِنْ أَسْمَاء کا اعراب جو ہے حروف کے ساتھ قرار دیا گیا لِأَنَّهُمْ لَمَّا جَعَلُوا اِعْرَابَ الْمُسَنَّى وَجَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ بِالْحُرُوفِ اس لیے کیونکہ جب نحویوں نے جعلوا قرار دیا یا بنا دیا جو بھی ترجمہ کر لیں اس لیے کیونکہ جب نحویوں نے تصنیہ اور جمع مذکر سالم کے اعراب کو حروف کے ساتھ بنا دیا ان دونوں کا اعراب حروف کے ساتھ بنا دیا تو ارادو تو نحویوں نے ارادہ کیا اَنْ يَجْعَلُوا اِعْرَابَ بَعْزِ الْآحَادِ اَيْزًا قَظَالِكِ کہ بعض آحاد جو ہیں یعنی بعضیں مفرد جو ہیں ان کا اعراب بھی اسی طرح بنا دیں یعنی حروف کے ساتھ بنا دیں تو انہوں نے ارادہ کیا اَنْ يَجْعَلُوا اِعْرَابَ بَعْزِ الْآحَادِ اَيْزًا قَظَالِكَ کہ وہ بعض مفرد کا اعراب بھی اسی طرح بنا دیں یعنی حروف کے ساتھ بنا دیں لِأَلَّا يَكُونَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْآحَادِ وَحْشَتٌ وَمُنَافَرَتٌ تَامَّتٌ لِأَلَّا يَكُونَ بَيْنَهُمَا تاکہ نہ ہو یہ دونوں کون دونوں تسنیہ اور جمع وَبَيْنَ الْآحَادِ اور آحاد یعنی مفرد جو ہیں تاکہ تسنیہ اور جمع اور مفرد کے درمیان نہ ہو وحشت وحشت نہ ہو ومنافرت تاما اور منافرت تاما نہ ہو وحشت کا معنی ہے عادمِ انسیت انسیت کا نہ ہو نہ آپس میں انس کا نہ ہو نہ یاد رکھو یہ جو انسان ہے انسان کو اس لئے انسان کہتے ہیں کہ انسان ایک دوسرے سے انس رکھتے ہیں ایک دوسرے سے معنوس ہوتے ہیں مل جل کر رہتے ہیں تو اس لئے انسان کو انسان کہتے ہیں کہ انسان مل جل کر رہتے ہیں اور چنانچہ آپ بھی دیکھتے ہیں اگر کسی شخص کو لمبے عرصے تک جدا اکیلا رہنا پڑ جائے تو وہ کتنی تکلیف میں پڑ جاتا ہے تو انسان ایک دوسرے کے ساتھ انس رکھتے ہیں اسی طرح حیوانات بھی ہیں بھئی حیوانات کچھ حیوانات وہ ہیں کہ جو انسانوں کے ساتھ معنوس ہیں انسانوں کے پاس رہتے ہیں جیسے گائے بیل بکری وغیرہ اونٹ ہے اور یہ مرغیاں وغیرہ یہ حیوانات دیکھو انسانوں کے پاس رہتے ہیں یہ انسانوں سے معنوس ہوتے ہیں اور کچھ حیوانات وہ ہیں جو انسانوں سے معنوس نہیں ہوتے وہ جنگلوں میں رہتے ہیں بھئی جیسے ہرن ہے ہرن ہے اسی طرح جنگلی گائے وغیرہ ہے اور درندے وغیرہ ہیں دیکھو یہ انسانوں سے مانوس نہیں ہوتے تو ان حیوانات کو وحشی کہا جاتا ہے وحشی یعنی یہ غیر مانوس ہیں مانوس نہیں ہیں تو وحشی کا کیا معنی جس میں انس نہ ہو جو مانوس نہ ہو تو یہاں وحشت کا لفظ آیا وحشت کا معنی ہے عادم انسیت انسیت کا نہ ہونا یعنی بیزاری ہونا دوری ہونا اور منافرت تامت منافرت کا معنی ہے باہم ایک دوسرے سے نفرت کرنا باب مفاعلہ ہے بھئی اور باہم ایک دوسرے سے نفرت کرنا تو کہتے ہیں جب تسنیہ اور جمع کا اعراب حروف کے ساتھ بنایا گیا تو کچھ مفرد کا اعراب بھی اسی طرح کر دیا یعنی ان کو بھی حروف والا اعراب دے دیا تاکہ مفرد اور یہ جو تسنیہ جمع ہے ان کے درمیان وحشت اور منافرت تاما نہ ہو جائے بھئی کچھ مناسبت آ جائے بھئی بات سمجھ میں آ گئے تو کہتے ہیں لئے اللہ یکون بینہما وبین الاحادی وحشت ومنافرت تامت تاکہ کہیں تسنیہ اور جمع اور مفرد کے درمیان وحشت یعنی عدم انسیت اور منافرت تاما یعنی ایک دوسرے سے نفرت انہ ہو جائے وینم اختارو جی اب دوسرا نکتہ بیان کرنے لگے ہیں کہ چھ مفرد جو ہیں انہی کو اعراب الحرف کیوں دیا گیا کم یا زیادہ کو کیوں نہیں دیا گیا تو اس کی وجہ بھی آپ کو بتلائیں گے کہ وجہ یہ کہ تین حالتیں ہیں تسنیہ کی اور تین حالتیں ہیں جمع کی یعنی رفع نصب جر تسنیہ پر بھی آتا ہے اور جمع پر بھی آتا ہے تو تین حالتیں تسنیہ کی ہو گئیں اور تین حالتیں جمع کی ہو گئیں تو کل چھے حالتیں ہوئیں اس لئے چھے اسموں کو یہ اعراب الحرف دے دیا گیا ان میں بھی چھے حالتوں میں یہ اعراب الحرف ہے نا تصنیہ میں تین حالتوں میں اور تین حالتیں ہی جمع کی تو کل کتنی صورتوں میں اعراب الحرف آ رہا ہے ان میں چھے حالتیں وہ بنتی ہیں تو چھے ہی مفرد لے لئے ان میں بھی اعراب الحرف آ جائے گا تو یہ ان چھے کے برابر ہو گئے کہتے ہیں اس لئے کیونکہ تصنیہ اور جمع میں سے ہر ایک کا اعراب تین ہے تین تین اعراب ہیں دونوں کے تو نحویوں نے بنا دیا ہر اعراب کے مقابلے میں ایک اسم ہر اعراب کے مقابلے میں ایک اسم کو مقرر کر دیا وَإِنَّمَ اَخْتَارُ اب تیسرا نکتہ بیان کرنے لگے ہیں کہ چھے اسموں پر یہ اعراب لائے تو انہی چھے کو کیوں پسند کیا کوئی اور چھے اسم کیوں نہیں لے کر آئے یہی اسمہ ستہ مقابلہ کیوں لے کر آئے تو آپ وجہ بیان کریں گے وجہ دیکھو سمجھ لو کہتے ہیں وجہ یہ کہ ان اسمہ کی یہ جو چھے اسم ہیں ان کی تصنیہ اور جمع کے ساتھ مناسبت ہے دو مناسبتیں ہیں ان کی تصنیہ اور جمع کے ساتھ کہ جیسے تصنیہ اور جمع تعدد کی خبر دیتے ہیں تصنیہ کا معنی کتنے افراد دو افراد جمع کا معنی کم از کم کتنے افراد دین تو جیسے تصنیہ اور جمع تعدد کی خبر دیتے ہیں اسی طرح یہ جو چھے اسم ہیں یہ بھی تعدد کی خبر دیتے ہیں ان کا معنی بھی تعدد کی خبر دیتا ہے کس طرح دیکھو اخ کس کو کہیں گے جس کا کوئی اور اخ ہو اب کس کو کہیں گے جس کا کوئی بیٹا یا بیٹی ہو اسی طرح اسی طرح حامن وہ عورت کا سسر ہے جب سسر کا ذکر آیا تو وہ عورت کی بھی اس نے خبر دے دی کہ کسی عورت کا کیا ہے سسر ہے تو اس میں بھی دیکھو تعدد ہے اور اسی طرح فم فم کا معنی مو تو اس میں بھی تعدد ہے کہ کوئی شخص ہے جس کا مو ہے تو اس نے دیکھو صاحب فم کی خبر دی اسی طرح حن کا معنی شرم کا وغیرہ تو اس نے صاحب حن کی خبر دے دی اس نے تعدد کی خبر دے دی اور اسی طرح زو جو ہے زو آگے مضافلے چاہتا ہے یعنی زو کا معنی صاحب یعنی والا رجلن زو مالین تو معلوم ہوا ایسا آدمی جو مال والا ہے تو زو کا معنی کیا والا تو کس چیز والا ہے اس کی اس نے خبر دے دی یعنی آگے کوئی اس میں جنس وغیرہ ہے جو اس کے ساتھ جڑ کر کیا بنے گا صفت بنے گا بعد سمجھ میں آگئے تو زو نے صاحب پر دلالت کی اور ساتھ ہی وہ چیز جس کو وہ صفت بنا رہا ہے اس پر بھی دلالت کی تو دیکھو یہ سب بھی تعدد کی خبر دیتے ہیں ان کے معنی تعدد کی خبر دیتے ہیں ان میں تعدد ہے تو جیسے تصنیہ اور جمع میں تعدد ہے ان کے معنی بھی تعدد کی خبر دیتے ہیں اور دوسری مناسبت یہ ہے کہ ان کے آخر میں بھی ایسے حروف ہیں جو اعراب بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں ابن اخن یہ جو جتنے چھے ذکر کی ہے عربوں سے ہم نے کس طرح سنا ہے اسی طرح سنا ہے جانی ابو کا رائی تو ابا کا مرر تو بھی ابی کا تو دیکھو ان کے آخر میں واؤ علف اور یا آ رہے ہیں اور یہ واؤ علف اور یا یہ اعراب بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو ہم نے عربوں سے سنا ہے جب ان لفظوں کو وہ ترکیب میں لے کر آتے ہیں یہ ساری شرطیں پوری ہوتی ہیں اور ترکیب میں لاتے ہیں تو وہ جو ان کے آخر میں واؤ حضف ہوا تھا توجہ ہے وہ جو واؤ حضف ہوا تھا اس کو واپس لے آتے ہیں اور کبھی واؤ پڑھتے ہیں کبھی علف پڑھتے ہیں اور کبھی اس کو یا پڑھتے ہیں تو یاد رکھو یہ اعراب بالحرکت جو ہے وہ حرف مدہ کے ساتھ ہوتا ہے کیا اعراب بالحرف کس کے ساتھ ہوگا حروف مدہ کے ساتھ ایک اعراب بالحرکت ہے ایک اعراب بالحرکت ہے وہ کس کے ساتھ آتا ہے زمہ فتحہ اور کسرہ اور ایک اعراب بالحرف ہے اعراب بالحرف ہمیشہ حرف مدہ کے ساتھ آئے گا اور حروف مدہ تو تین ہی ہیں واؤ علف اور یا تو ان کے دیکھو ان کے آخر میں حروف مدہ آ رہے تھے جانی ابو کا رائی تو ابا کا مرر تو بھی ابی کا تو عربوں سے ہم نے سنا ہے کہ جب وہ ان لفظوں کو ترکیب میں استعمال کرتے ہیں یعنی اعراب کے موقع میں جب لفظ آپس میں جڑیں گے تو ترکیب آئے گی جب ترکیب آئے گی تو عامل آ جائے گا اور جب عامل آئے گا تو ان پر اعراب آئے گا تو ہم نے عربوں سے سنا ہے کہ جس وقت ان کو وہ ترکیب میں واقع کرتے ہیں جس وقت اعراب کا موقع ہوتا ہے اس وقت ان کو وہ کبھی واؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں کبھی علف کے ساتھ اور کبھی یا کے ساتھ تو گویا ان کے آخر میں ایسے حروف موجود ہیں جو اعراب بننے کے صلاحیت رکھتے ہیں جو اعراب بننے کے تو انہی کو بس جہانی ابو کا جہانی کیا نحویوں نے عربوں کو بتایا یا عربوں سے سن کر ذابطہ بنایا گیا یاد رکھو یہ نحو جو ہے نحو بعد میں مسلمان علماء نے اس فن کو ایجاد کیا انہوں نے اس کو وجود دیا اور عرب وہ تو پہلے سے زبان بولتے تھے اسی طرح تھے تو لیکن ایسے پیارے ذابطے بنائے کہ یوں لگتا ہے جیسے ذابطوں کو دیکھ دیکھ کر زبان بنائی گئی ہے حالانکہ ذابطے بعد میں بنائے گئے زبان پہلے سے تھی تو ہم نے عربوں سے سنا اس طرح کہ وہ جہانی ابو کا کہتے ہیں رعیتو ابا کا کہتے ہیں مررتو بھی ابی کا کہتے ہیں تو اب دیکھو یہ جو لفظ تھے ان کی آخر میں واؤ علیف اور یا تھے اور واؤ علیف اور یا یہ حروفیں مدہ ہیں یہ اعراب بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں کوئی اور حرف آخر میں ہوتا تو پھر تو وہ اعراب بننے کی صلاحیت نہ رکھتا تو جب اعراب کے موقع پر ہم نے عربوں سے سنا ہے یعنی جب یہ ترکیب میں واقع ہوتے ہیں تو اسی طرح وہ پڑھتے ہیں تو ان کے آخر میں وہ یہ حروف لے آتے ہیں اور یہ حروف اعراب بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو نحوی حضرات نے انہی کو اعراب قرار دے دیا کہ حالت رفعی میں جو وہ آیا یہی اس کا اعراب ہے حالت نصبی میں جو علیف آیا یہی اس کا اعراب ہے اور حالت جری میں جو یا آئی یہی اس کا اعراب ہے یہ کس طرح عربوں سے سنا ہے ہم نے وہ اسی طرح استعمال کرتے ہیں تو اس لئے ان کو اعراب بنا دیا گیا اعراب قرار دے دیا گیا بات سمجھ میں آگئے تو دو وجہ زکر ہو گئیں کہ انہی چھے کو یہ اعراب بالحرف کیوں دیا گیا کہ ان کی مشابہت ہے تسنیہ اور جمع سے جیسے تسنیہ اور جمع جو ہے تعدد پر دلالت کرتے ہیں یہ چچے کے چھے ہیں ان کے معانی بھی تعدد کی خبر دیتے ہیں اور نیز جیسے تسنیہ اور جمع کے آخر میں کیا تھا ایسے حروف تھے جو اعراب کی صلاحیت رکھتے تھے اسی طرح ان کے آخر میں بھی ایسے حروف ہیں جو اعراب بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو انہی کو اعراب قرار دے دیا تو عرب تو اسی طرح پڑھتے تھے جا انی ابو کا رائی تو ابا کا مرر تو بھی ابی کا لیکن وہ یہ تو نہیں کہتے تھے یہ وہ رفا ہے یہ علف نصب ہے یہ یا جر ہے یہ نصب یہ رفا نصب جر یہ تو نحویوں نے کی استلاحات ہیں بھئی عرب کو تو ان کا پتہ ہی نہیں تھا رفا کیا چیز ہے نا ان کی اپنی زبان تھی بس وہ بولتے تھے بچپن سے سیکھ لیتا ہر بچہ بڑوں سے سیکھ لیتا اسی طرح بولتا تھا لیکن نحویہ نے کیا کیا وہی واؤ جو عربوں سے سنا تھا اس واؤ کو کیا قرار دے دیا رفا اسی علف کو جو عربوں سے سنا تھا کیا قرار دے دیا نصب اور وہی یا جو قصے سنی تھی عربوں سے سنی تھی اسی کو جر قرار دے دیا تو ہم نے عربوں سے سنا کہ جب یہ لفظ ترکیب میں ان کو استعمال کرتے ہیں تو ان کے آخر میں یہ واؤ علف اور یا پڑھتے ہیں اور یہ واؤ علف اور یا یہ تو عرب بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں کیونکہ حروفیں مدہ ہیں تو نحویہ نے بھی انہی کو کیا قرار دے دیا عرب قرار دے دیا بات سمجھ میں آگئے دیکھئے بھئے کتاب پر کہتے ہیں اور نحویہ نے انہی چھ اسموں کو اختیار کیا انہی کو عرب الحرف دیا اس وجہ سے کہ ان کی مشابہت ہے تسنیہ اور جمع کے ساتھ کس چیز میں یہ تسنیہ اور جمع کے مشابہ ہیں یہ والے چھ اسم کہتے ہیں اس بات میں کہ ان کے معانی جو ہیں ان اسمائی ستہ کے وہ خبر دیتے ہیں یہ سارے خبر دیتے ہیں تعدد کی یعنی ان کے معنی سے تعدد کا احساس ہوتا ہے اخ ان سے احساس ہوتا ہے کہ اس کا کوئی اخ اور ہے اب ان سے احساس ہوتا ہے کہ اس کا ابن یا بنت ہے اور اسی طرح ہم سے احساس ہوتا ہے کہ کوئی امرأہ ہے جس کا یہ ہم ہے اور اسی طرح فامن اور ہنن سے احساس ہوتا ہے کہ کوئی ان کا صاحب ہے صاحب الفام یہ ہے صاحب الہن ہے اور اسی طرح زو سے احساس ہوتا ہے کہ یہ زو کا معنی کیا زو کا معنی ہے صاحب تو یہ ما یو صاحبوہو کی خبر دیتا ہے کہ کس چیز کا صاحب ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہ ان میں تعدد ہے بھئی دیکھئے بھئی دوبارہ ترجمہ اور انہی چھے اسموں کو اختیار کیا نحوی حضرات نے بوجہ ان کی مشابہت ہونے کے تصنیہ اور جمع کے ساتھ اس بات میں کہ ان کے معانی جو ہیں وہ تعدد کی خبر دیتے ہیں تعدد کا احساس دیتے ہیں اور اس وجہ سے کہ وجود ہے ایک ایسے حرف کا جو صلاحیت رکھتا ہے اعراب کی ان کے آواخر میں اس وجہ سے کہ ان کے آخر میں ایسا حرف ہوتا ہے جو اعراب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے کس وقت حین الاعرابی جس وقت ان کو اعراب دیا جاتا ہے یعنی جب یہ ترکیب میں واقع ہوتے ہیں سماعاً باعتبار سماع کے یعنی عربوں سے سننے کے اعتبار سے حین الاعرابی سماعاً جس وقت ان کو اعراب دیا جاتا ہے باعتبار عربوں سے سننے کے عربوں سے سننے کے اعتبار سے حین الاعرابی جس وقت ان کو اعراب دیا جاتا ہے یعنی ترکیب میں واقع ہوتے ہیں تو اس وقت نحویوں نے دیکھا کہ ان کے آخر میں ایسا حرف ہوتا ہے یعنی وہاں علی فور یاں جو اعراب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے تو ان دو وجہ سے انہی کو جو ہے اعراب بالحرف دیا گیا بات سمجھ میں آگئی جی تو یہ دوسری علت ذرا دوبارہ ترجمہ دیکھ لیں وَلِوَجُودِ حَرْفٍ صَالِحٍ لِلْاِعْرَابِ فِي اَوَاخِرِهَا اور اس وجہ سے کہ پایا جاتا ہے ایسا حرف جو صلاحیت رکھتا ہے اعراب کی ان کے اواخر میں ان کے آخر میں خین الاعرابی جس وقت ان کو اعراب دیا جاتا ہے سماعاً باعتبار سماع کیعنی عربوں سے سننے کے اعتبار سے ان کے آخر میں ایسا حرف ہوتا ہے بخلاف سائر الاسماء المحذوفت الاعجازی بھئی یہاں محذوفت الاعجاز آیا محذوفت الاعجاز وہ اسم جن کے آخر میں کوئی حرف حضف کر لیا جائے ان کو محذوفت الاعجاز کہتے ہیں اعجاز جامع ہے عجوز کی عجوز اور عجوز جو ہے یہ خیوان کے پچھلے دھڑ کو کہتے ہیں جیسے مثلاً گائے ہے گائے کا ایک اگلا حصہ سر کی جانب اور ایک پچھلا دھڑ ہے پچھلا حصہ ہے اس کو عجوز کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو عجوز کہتے ہیں کسی حیوان کو یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ موٹا تازہ ہے یا کمزور ہے اس کے عجوز کو دیکھا جاتا ہے پچھلا دھڑ اگر وہ گوشت پر ہے معلوم ہوا حیوان یہ کیا ہے موٹا ہے اور اگر وہ ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں تو وہ عجوز سے ظاہر ہوں گی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اس کو عجوز کہتے ہیں پچھلے دھڑ کو اور اس کی جمع ہے اعجاز بھئی اور میں نے بتایا کہ کچھ حسم جن کے آخری حرف کو حضف کر لیا جاتا ہے ان کو محضوفت الاعجاز کہتے ہیں یعنی وہ حسم ہیں جن کے آخری دھڑ کو آخری حصے کو حضف کر لیا گیا ہے یاد رکھو یہ جو اسماع ستہ گزرے پیچھے یہ سب محضوفت الاعجاز ہیں ان سب کے آخر سے کوئی نہ کوئی حرف حضف ہے جیسے انہوں نے بتایا کہ پہلے چار جو ہیں اخن ابن وغیرہ ان کے آخر سے وو حضف ہوا ہے اور فامن یہ اصل میں کیا تھا فوہن تو اس کے آخر سے ہا حضف ہے اور زو کی اصل کیا تھی زاواون تو اس کے آخر سے ایک وو حضف ہے تو یہ بھی محضوفت الاعجاز ہیں تو اب آپ کو بتلائیں گے کہ انہی چھے کو منتخب کیا کیونکہ ان کے آخر میں ایسے حروف موجود ہیں جو اعراب بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں جبکہ ان کے علاوہ اور بھی محضوفت الاعجاز اسم ہیں جیسے یدن یدن اصل میں تھا یدہون ید ہاتھ کو کہتے ہیں لیکن اصل میں کیا تھا یدہون آخر میں واؤ تھا دم دمون خون کو کہتے ہیں لیکن آخر میں واؤ تھا دمون تو اور بھی اسماں ہیں جن کے آخر سے حروف کو حضف کیا جاتا ہے یعنی وہ بھی محضوفت الاعجاز ہیں لیکن وہ جب ترکیب میں واقع ہوتے ہیں تو ہم نے عربوں سے نہیں سنا کہ وہ محضوف حروف کو واپس لے آئیں بات سمجھ میں آگئے یہ ان میں یہ اخن ابن وغیرہ بھی محضوفت الاجاز اور یدن دمن وغیرہ بھی محضوفت الاجاز لیکن وہ جو اسماع ستہ ہیں وہ جب ترکیب میں آتے ہیں تو وہ حروف عرب واپس لے آتے ہیں لیکن یدن اور دمن وغیرہ جو ہیں ان میں وہ حروف واپس نہیں لاتے جب واپس نہیں لاتے تو اب ان میں جو وغیرہ حضف ہوئے ہیں ہم ان کو عرب قرار نہیں دے سکتے کیونکہ عرب ان کو پڑھتے ہی نہیں ہم نے کبھی عرب سے سنا ہی نہیں کہ ان کے آخر میں وہ واؤ واپس لاکر اس کو پڑھ دیں بات سمجھ میں آگئے جی دیکھئے بھائی کہتے ہیں بخلاف سائر الاسماع المحضوفت الاجازی سائر مہمان ہے باقی بھائی بخلاف باقی وہ اسماع جو محضوفت الاجاز ہیں قید ودمن جیسے کہ ید ہے اور دم ہے ان کو یہ اعراب نہیں دیا گیا فَإِنَّهُ لَمْ يُسْمَعْ فِيهَا مِنَ الْعَرَبِ اس لیے کیونکہ ان کے اندر عربوں سے نہیں سنا گیا کیا نہیں سنا گیا اعادت الحروف المحضوفتی کہ اعادہ کا مانا واپس لوٹانا کہ وہ حروف محضوفہ کو واپس لوٹائیں حروف محضوفہ جو حضف کر لیے گئے ان کو واپس لوٹائیں اور دوبارہ ان کو پڑھ دیں ایسا ہم نے عربوں سے نہیں تو عربوں سے نہیں سنا گیا اعادت الحروف محضوفتی کہ وہ حروف محضوفہ کا اعادہ کر لیں عِند الْعَرَابِ اعراب کے وقت میں یعنی جب ترکیب میں واقع ہو تو وہ واپس لے آئے ہم نے عربوں سے ایسا نہیں سنا تو اس لیے ان کو یہ اعراب بالحروف نہیں دیا صرف انہی چھے کو دیا آگے دیکھئے کہتے ہیں الْمُسَنَّ وَمَا يَلْحَقُ بِهِ وَهُوَ كِلَى وَكَزَا كِلْتَ وَلَمْ يَذْكُرْهُ لِكَوْنِهِ فَرْعَ كِلَى جی پہلے صرف مطن مطن دیکھ لو بھئی کہتے ہیں الْمُسَنَّ وَكِلَى مُزَافًا إِلَى مُزْمَرٍ وَإِسْنَانِ بِالْعَلِفِ وَلْيَائِ عبارت مل گئی ساری الْمُسَنَّ وَكِلَى مُزَافًا إِلَى مُزْمَرٍ وَإِسْنَانِ بِالْعَلِفِ وَلْيَائِ کہتے ہیں تسنیہ جو ہے مُسَنَّا یعنی تسنیہ وَكِلَى اور اسی طرح قِلَى جو ہے مُزَافًا إِلَى مُزْمَرِن اس حال میں کی قِلَى مُزَافًا زمیر کی طرف وَإِسْنَانِ اور اسی طرح اِسْنَانِ یہ جو تینوں ہیں تسنیہ قِلَى اور اِسْنَانِ ان کا اعراب جو ہے بِالْعَلِفِ وَلْيَائِ علِف اور یا کے ساتھ آئے گا تسنیہ کا اعراب کیا ہے حالتِ رفعی میں رجولانی دیکھو علف ہے اور حالتِ نسبی جری میں رجولینی یا ہے بھئی تو یہ تینوں قسمیں جو ہیں تسنیہ قِلَى اور اِسْنَانِ ان کے اعراب کیا ہے بِالْعَلِفِ وَلْيَائِ علف اور یا کے ساتھ آئے گا علف کس وقت آئے گا حالتِ رفعی میں اور یا کب آئے گی حالتِ نسبی اور جری میں آئے گی اب آئیے شرعہ پر کہتے ہیں الْمُسَنَّ وَمَا يُلْحَقُ بِهِ کہتے ہیں تسنیہ اور وہ جو اس کے ساتھ ملحق ہیں جن کو تسنیہ کے ساتھ ملایا گیا ہے یعنی قِلَى اور اِسْنَانِ صاحبِ جامی بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو قِلَى اور اِسْنَانِ ہیں توجہ ہے قِلَى اور اِسْنَانِ یہ تسنیہ نہیں ہیں یہ تسنیہ کے ساتھ ملحق ضرور ہیں لیکن تسنیہ نہیں بھئی دیکھو تسنیہ تسنیہ کا معنی بھی ہے دو قِلَى بھی آتا ہے دو کے لیے جَعَنِ رَجُلَانِ قِلَاهُمَا میرے پاس وہ دونوں آدمی آئے قِلَاهُمَا وہ دونوں تو یہ بھی تسنیہ کے لیے آتا ہے اور اِسْنَانِ اس کا معنی بھی دو ہے تو بظاہر شبہ ہوتا ہے کہ بھئی ان کو الگ الگ کیوں ذکر کر دیا صرف مُسَنَّا تسنیہ کہہ دیتے تو سارے اس میں آگئے تھے قِلَا بھی تسنیہ ہے اور اِسْنَانِ بھی تسنیہ تو صاحبِ جامی آپ کو بتلا رہے ہیں کہ نئی بھئی قِلَا اور اِسْنَانِ یہ تسنیہ نہیں ہیں تسنیہ کس کو کہتے ہیں قیاد رکھو تسنیہ اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی مفرد ہو اور پھر اس مفرد کے آخر میں علف اور نون جوڑ دیا جاتا ہے حالتِ رفعی میں یا یا اور نون جوڑ دیا جاتا ہے حالتِ نسبی جھری میں تاکہ وہ دو پر دلالت کرے تسنیہ کے لئے مفرد کا ہونا ضروری ہے جیسے رجلانی یہ دو پر دلالت کر رہا ہے لیکن اس کا مفرد بھی ہے کیا رجل اسی رجل کے آخر میں علف اور نون جوڑا تو تسنیہ بن گیا تو تسنیہ استعلا میں کس کو کہتے ہیں جس کا معنی دو ہو نہیں نہیں تسنیہ اس کو کہتے ہیں جس کے آخر میں علف اور نون کو جوڑ کر دو پر دلالت اس کی کی جائے دو پر دلالت مقصود ہو بھئی تو اس کے لئے مفرد کا ہونا بھی ضروری اور پھر اسی مفرد کے آخر میں علف اور نون کو جوڑا جاتا ہے اور قلعہ اور اسنانی ایسے نہیں ہیں قلعہ اس کے آخر میں تو علف نون ہے ہی نہیں تو معلوم ہوا یہ استعلاحی تسنیہ نہیں ہے اور اسنانی اسنانی کے آخر میں علف اور نون ہے لیکن اس کو تو عربوں نے وضاہی ایسے کیا ہے میں نے بتایا تسنیہ کے لئے مفرد کا ہونا ضروری ہے جیسے رجلانی کا مفرد کیا رجلون تو اسنانی کا مفرد نہیں ہے بھئی اسنن نہیں بھئی اسنن استعمالی نہیں ہوتا لیتا بات سمجھ میں آگئی تو قلعہ کا معنی بھی دو اسنانی کا معنی بھی دو لیکن یہ استلاحی تصنیعہ نہیں ہے استلاحی تصنیعہ کسے کہتے ہیں جس کا کوئی مفرد ہو اور اس کے آخر میں علف نون کو ملایا جائے تو قلعہ میں تو علف نون سیرے سے ہے ہی نہیں اور اس نانی میں ہے لیکن اس کا مفرد استعمال نہیں ہوتا تو یہ اس تصنیہ نہیں ہے تو یہ ملحقات تصنیہ میں سے ہیں کس میں سے ہیں یعنی تصنیہ کے ساتھ ان کو ملایا گیا ہے تصنیہ والا حکم ان کو بھی دے دیا تصنیہ کا عراب جیسے علف اور یا کے ساتھ آتا ہے ان دونوں کا عراب بھی علف اور یا کے ساتھ تو گویا تین قسمیں ہو گئیں جن کا عراب علف اور یا کے ساتھ آئے گا تصنیہ کلا اور اس نانی اور پھر آپ کو صاحب جامعی یہ بھی بتائیں گے کہ قیلہ کے ساتھ قیلتہ بھی ہے قیلہ مذکر کے لیے آتا ہے اور قیلتہ مؤنس کے لیے تو قیلتہ کو ذکر نہیں فرمایا حالانکہ قیلتہ کا بھی یہی عراب ہے تو آپ کو بتلائیں گے بھئی وجہ یہ کہ قیلہ مذکر ہے اور قیلتہ مؤنس اور مذکر اصل ہے اور مؤنس اس کے فرہ ہے تو جب مذکر اصل کو ذکر کر دیا تو فرہ اس کے زمن میں خود ہی آگئی جیسے قرآن میں آپ دیکھ لیں احکامات جو ہیں وہ حکم مردوں کو مذکر کے سیغے ہوتے ہیں لیکن طبعا عورتیں بھی اس میں داخل ہیں کیونکہ وہ فرہ ہیں تو قیلتہ بھی داخل ہو گیا اسی کے اندر اور اسنانی اسی طرح اسنانی مذکر کے لیے ہے تو اس کے ساتھ اسنتانی اور سنتانی بھی داخل ہو گئے اسنانی مذکر کے لیے اور اسنتانی اور سنتانی کس کے لیے مؤنس کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو وہ بھی داخل ہو گئے کیونکہ مذکر کا ذکر آ گیا اصل آ گیا تو فرہ بھی اس بھی داخل ہو گئی اور پھر یہ بھی یاد رکھنا قیلتہ اس میں قیلتہ کے اندر تا ہے اسنانی مذکر کے لیے اور اسنتانی اور سنتانی مؤنس کے لیے ان میں بھی تا ہے لیکن یہ تا تانیس والی نہیں ہیں کیونکہ تانیس والی تا آخر میں آ کر جڑتی ہے درمیان میں نہیں آتی بھئی تو قیلتہ وضع مؤنس کے لیے ہے ہے مؤنس کے لیے لیکن یہ تا تانیس والی نہیں ہے مذکر کے لیے بس عربوں نے قلا وضع کیا اور مؤنس کے لیے قیلتہ اسی طرح مذکر کے لئے اسنا نہیں وضع کیا اور مونس کے لئے اسنا تانی اور سنتانی تو یہ تا جو ہے یہ تانی اس کے لئے نہیں ہے بھئی جی دیکھئے اب کہتے ہیں المسنہ وما یلحق بھی تصنیہ اور وہ جو اس کے ساتھ ملحق ہیں جن کو تصنیہ کے ساتھ جوڑا گیا ہے ملایا گیا ہے بھئی وہ کیا کیا ہیں کہتے ہیں وہ ہوا کلا وہ کلا ہے وقذا کلتا اور اسی طرح کلتا بھی ہے ولم یذکرہو ماتن نے یعنی صاحب کافیہ نے اس کو ذکر نہیں فرمایا لکون ہی فرع کلا اس لئے کیونکہ یہ کلا کی فرع ہے بھئی مضافن اے حال کونی کلا وکلتا مضافن بتلا رہے ہیں کہ جو مضافن آیا یہ حال ہے کلا سے پیچھے کے آیا تھا المسنہ وکلا مضافن تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ مضاف کا تعلق کلا اور مصنہ دونوں سے ہے نہیں نہیں تصنیہ اور کلا دونوں مضاف ہوں نہیں بلکہ اس کا تعلق صرف کس سے ہے کلا سے اور کلا کے زیمن میں کلتا بھی آ گیا تو لہٰذا دونوں ذکر کر دئے صاحب جامی نے کہ مضافن اے حال کونی کلا وکلتا مضافن یہ حال کونی نکال کر بتلا دیا کہ یہ مضافن جو منصوب ہے یہ حال ہونے کی وجہ سے ہے حال پر کیا آتا ہے نصب تو مضافن پر بھی دیکھو نصب آیا یہ حال ہونے کی وجہ سے ہے تو کہتے ہیں مضافن اے حال کونی کلا وکلتا مضافن اس حال میں کہ کلا اور کلتا جو ہیں وہ مضاف ہوں اِلَى مُزْمَرِن زمیر کی طرف کس کی طرف زمیر کی طرف مضاف ہوں یاد رکھو یہ جو کلا اور کلتا جب زمیر کی طرف مضاف ہوں تو پھر یہ اعراب ہوگا یعنی رفع کس کے ساتھ علف کے ساتھ نصب اور جر یا کے ساتھ یہ حالت رفعی میں ہے دیکھو فائل بن رہے ہیں حالت نصبی جری میں یا کے ساتھ آئیں گے رَأَيْتُ قِلَيْهِمَا وَكِلْتَيْهِمَا اور مَرَرْتُ بِقِلَيْهِمَا وَبِكِلْتَيْهِمَا بات سمجھ میں آرہی ہے تو کلاک پر یہ اعراب آئے گا جب یہ زمیر کی طرف مضاف ہو یعنی رفع کس کے ساتھ علف کے ساتھ نصب اور جر یا کے ساتھ جب یہ کلاک کس کی طرف مضاف ہو زمیر کی طرف اگر یہ اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہوا پھر یاد رکھو اس پر تینوں طرح کے اعراب تقدیری آئیں گے کیونکہ یہ پھر مضاف ہوتا ہے ہمیشہ معرف باللام کی طرف یا زمیر کی طرف یا معرف باللام کی طرف تو آگے مثلا معرف باللام لے آؤ اَرَّجُلَيْنِ یہ مضافلیں ہم لے آئے قِلَرَّجُلَيْنِ توجہ ہے قِلَا اور اَرَّجُلَيْنِ اب قِلَا مضاف ہے لیکن زمیر کی طرف ہے یا اس میں ظاہر کی طرف ہے اس میں ظاہر اور انہوں نے کیا قید لگائی مضافن الى مضمارین کہ زمیر کی طرف مضاف ہو تو یہ اعراب ہوگا رفع علف کے ساتھ نصب اور جار یا توجہ ہے رفع کس کے ساتھ اور نصب اور جار یا کے ساتھ یہ کب ہوگا جب یہ قِلَا کس کی طرف مضاف ہو زمیر کی طرف جب یہ اس میں ظاہر یعنی معرف باللام کی طرف مضاف ہوگا پھر تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہوں گے اور قِلَا کو اسی طرح پڑھنا ہے قِلَا قِلَائِنِ پڑھنا قِلَا اور آگے اَرْرَجُلَائِن مثلا جوڑ دو جَا آنِ قِلَا الرَّجُلَائِنِ قِلَا الرَّجُلَائِنِ علف جو ہے اجتماعی ساکنین سے گر گیا توجہ ہے قِلَا الرَّجُلَائِنِ تو کیسے پڑھیں گے قِلَا الرَّجُلَائِنِ حالتِ رفعی میں یوں ہے نسبی میں بھی یوں جری میں بھی یوں یہ علف اسی طرح رہے گا اور پھر اجتماعی ساکنین سے گرے گا جَا آنِ قِلَا الرَّجُلَائِنِ رَأَئِتُو قِلَا الرَّجُلَائِنِ مَرَرْتُو بھی قِلَا الرَّجُلَائِنِ دیکھو کوئی تبدیلی نہیں آرہی تو معلوم ہوا جب یہ قِلَا اس میں ظاہر کی طرح مضاف ہوگا تو پھر اس کا اعراب تقدیراً ہوگا کیا ہوگا اعراب تقدیراً ہوگا اور اعراب بالحرکت ہوگا بالحروف نہیں ہوگا جب یہ ضمیر کی طرح مضاف ہو تو پھر تو اعراب بالحروف ہے تصنیہ کا اعراب کیا ہے علف اور یا کے ساتھ اعراب بالحروف ہے یا اعراب بالحرکت ہے اعراب بالحروف ہے بھئی علف اور یا آ رہے ہیں تو قِلَا کبھی یہی اعراب ہے جب ضمیر کی طرح مضاف ہو حروف کے ساتھ ہے لیکن جب یہ قلعہ مضاف ہو اس میں ظاہر کی طرف تو پھر ہر جگہ اسی طرح پڑھیں گے قلر رجلائنی علیف اسی طرح رہے گا تو علماء نحف فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اس کا اعراب بالحرف نہیں ہے بلکہ بالحرکت ہے اعراب بالحرکت ہے توجہ ہے اعراب بالحرکت رفع کس کے ساتھ آتا ہے زمہ کے ساتھ نصب فتحہ کے ساتھ جر کسرہ کے ساتھ اور وہ تینوں اس پر نہیں پڑھے جا سکتے کیونکہ آخر میں علف موجود ہے جانی موسیٰ رأیتو موسیٰ مررتو بھی موسیٰ دیکھو اس میں آخر میں کیا موجود ہے علف موجود ہے وہ اعراب کو جگہ نہیں دے رہا تو تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری اسی طرح کلر رجلائنی جانی کلر رجلائنی رأیتو کلر رجلائنی مررتو بھی کلر رجلائنی اس میں بھی تینوں طرح کے اعراب تقدیری ہیں اور کون سے تقدیری ہیں اعراب الحرف یا اعراب الحرکت اعراب الحرکت تقدیری ہیں بات سمجھ میں آگئی یہ تو تھا نفس مسئلہ اب اس کی وجہ کیا ہے جب ضمیر کی طرح مضاف ہو تو اعراب الحروف دے دیتے ہو اے نحویو اس کو اور جب یہ اس میں ظاہر کی طرح مضاف ہو تو پھر آپ کہتے ہیں اعراب الحرکت ہے اور تقدیری ہے اس کی کیا وجہ ہے تو بڑی گہری بات ذکر فرمائیں گے دیکھئے بھئی کہتے ہیں مضافن الہ مزمرین جب یہ مضاف ہو ضمیر کی طرف وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِذَالِكَ اور ماتن نے اس کو مقید کیا اس قید کے ساتھ یعنی قلعہ کا اعراب علیف اور یا کے ساتھ آئے گا جب یہ مضاف ہو کس کی طرف ضمیر کی طرف ضمیر کی طرف مضاف ہونے کے ساتھ مقید کر دیا قلعہ کو اس کی وجہ کیا اب وہ ذکر کرنے لگے ہیں دیکھئے ادھر بھائی پہلے وجہ سمجھ لو آپ کو بتائیں گے کہ ایک قلعہ کا لفظ ہے ایک قلعہ کا معنی ہے قلعہ کا لفظ مفرد ہے اور قلعہ کا معنی تصنیہ ہے کیونکہ قلعہ کا کیا معنی دونوں دونوں تو لفظ کیا مفرد اور معنی کیا لفظ کیسے مفرد ہے ابھی تو ذابطہ بتایا ہوئی تصنیہ کیسے بناتے ہیں آخر میں کیا ملاتے ہیں علف نون یہاں علف نون ہے نہیں تو یہ لفظوں میں مفرد ہے لیکن معنی کے اعتبار سے تصنیہ ہے توجہ ہے تو ہم نے دونوں کا لحاظ رکھا لفظوں کا بھی لحاظ رکھا معنی کا بھی لحاظ رکھا ہم نے لفظوں کا لحاظ رکھا لفظوں کے اعتبار سے یہ مفرد ہے اور مفرد جب ہو اس میں اعراب کس طرح ہونا چاہیے اعراب الحرکت یا اعراب الحروف اعراب الحرکت تو لہذا لفظوں کے اعتبار سے ہم نے اس کو اعراب بالحرکت دیا اور بعض جگہ ہم نے معنی کا لحاظ رکھا اور معنی کے اعتباس سے یہ کیا ہے تسنیہ اور تسنیہ کا اعراب بالحرکت ہوتا ہے یا بالحروف ہوتا ہے بالحروف تو بعض جگہ ہم نے اس کو اعراب بالحروف دے دیا بات سمجھ میں آگئے کس طرح دیکھو دیکھو دیکھئے ذرا عبارت دیکھ لیں آگے حل کرتے ہیں کہتے ہیں وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِذَالِكَ اور ماتین نے یعنی صاحبِ کافیہ نے قِلَا کو مقید کیا اس قید کے ساتھ کہ وہ مضاف ہونا چاہیے کس کی طرف ضمیر کی طرف اس کے ساتھ مقید کیا یہ قید اس کے ساتھ لگا دی لِأَنَّ قِلَا بِعْتِبَارِ لَفْزِهِمْ مُفْرَدُونَ وَبِعْتِبَارِ مَعْنَاهُمْ مُسَنَّنَ اس لئے کیونکہ قِلَا جو ہے اپنے لفظ کے اعتبار سے مفرد ہے وَبِعْتِبَارِ مَعْنَاهُمْ مُسَنَّن اور اپنے معنی کے اعتبار سے تسنیہ ہے فَلَفْزُهُ يَقْتَزِلْ اَعْرَابَ بِالْحَرَكَاتِ تو اس کا لفظ جو ہے لفظوں کے اعتبار سے مفرد ہے تو لفظ کیا تقاضی کرتے ہیں اعراب بالحرکت ہونا چاہیے مفرد ہے اور معنی تسنیہ والا ہے تو معنی کیا تقاضی کرتا ہے اعراب بالحروف ہونا چاہیے تو کہتے ہیں فَلَفْزُهُ يَقْتَزِلْ اَعْرَابَ بِالْحَرَكَاتِ تو اس کا لفظ جو ہے وہ تقاضی کرتا ہے اعراب بالحرکات کا وَمَعْنَاهُ يَقْتَزِلْ اَعْرَابَ بِالْحُرُوفِ اور اس کا معنی تقاضی کرتا ہے اعراب بالحروف کا فَرُعِيَ فِيهِ كِلَلْ اَعْتِبَارَئِنِ پس رعایت رکھی گئی اس کلہ کے اندر دونوں اعتباروں کی رعایت رکھی گئی ہم نے لفظوں کا بھی لحاظ رکھا اور معنی کا بھی لحاظ رکھا فَإِذَا اُزِي فَإِلَى الْمُزْهَرِ الَّذِي هُوَ الْأَسْلُ پس جب اس کی اضافت کر دی گئی الَلْمُزْهَرِ اسمِ ظاہِر کی طرف الَّذِي هُوَ الْأَسْلُ وہ اسمِ ظاہِر جو اصل ہے وہ اسمِ ظاہِر جو اصل ہے یہ سمجھ لو یہ ذرا گہری بات ہے ایک ہے زمیر ایک ہے اسمِ ظاہِر اسمِ ظاہِر جو ہے اصل ہے اور زمیر اس کی فرہ ہے ایک اسمِ ظاہِر ہے ایک ہے زمیر اسمِ ظاہِر ہے اصل اور زمیر ہے فرہ وجہ یہ کہ اسمِ ظاہِر جو ہے وہ اپنے معنی پر خود دلالت کرتا ہے وہ اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے جبکہ جو زمیر ہے اس کے ذریعے کسی سے کنایا کیا جاتا ہے اسمِ ظاہِر اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے اور زمیر جو ہے اس کے ذریعے کسی سے کنایا کیا جاتا ہے تو یہ زمیر محتاج ہوئی مکنی عنہو کی اور اسمِ ظاہِر وہ مکنی عنہو کا محتاج نہیں وہ تو اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے لیکن زمیر تو کنایا ہے ارائیہ ہے کسی اور پانہ سے تو یہ کس کی محتاج ہوئی مکنی عنہ کی اچھا بھئی پہلے ذرا کنایہ سمجھ لو پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی توجہ سے بھئی گہری بات ہے کنایہ اسے کہتے ہیں کہ لفظ بول کر مانے موضوع لہو کا ارادہ نہ کیا جائے بلکہ غیر موضوع لہو کا ارادہ کیا جائے البتہ موضوع لہو کا ارادہ بھی وہاں ٹھیک ہو بھئی مثلا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ زید کا قد لمبا ہے زید کا قد لمبا ہے تو ایک تو میں سیدھے صاف الفاظ میں کہوں زید کا قد لمبا ہے اس کو کہتے ہیں سریح یعنی صاف لفظوں میں میں نے ایک بات ذکر کر دی اور یاد رکھو سریح میں اتنا لطف نہیں ہوتا بات جتنی گہری ہوتی ہے اس کو سمجھنے کا لطف آتا ہے آپ بھی سبق میں پڑھ رہے ہوتے ہیں کبھی کوئی گہری بات سمجھ میں آتی ہے تو عجیب لطف اور سرور محسوس ہوتا ہے تو جتنی بات گہری ہوتی ہے سمجھنے کا اتنا ہی لطف بڑھ جاتا ہے تو ایک ہے سریح ایک ہے کنائے سریح کے اندر ایک بات صاف لفظوں میں ہوتی ہے اور کنائے میں وہی بات تھوڑی ذرا گھوما کر ہوتی ہے تو کنائے کا لطف ہوتا ہے تو مثلا میں آپ کو بتانا کیا چاہتا ہوں زید کا قد لمبا ہے تو ایک ہے میں صاف لفظوں میں کہوں زید کا قد لمبا ہے ایک اسی بات کو میں کنائے کے رنگ میں کہتا ہوں اور یوں کہتا ہوں زید کی قمیس لمبی ہے زید کی قمیس لمبی ہے اور ارادہ کس کا کیا کہ اس کا قد لمبا ہے تو دیکھو قمیس لمبی ہے یہ بول کر وہی معنی موضوع لہو مراد ہے یا اور معنی مراد ہے اور معنی مراد ہے یعنی اس کا قد لمبا ہے تو معنی موضوع لہو کا ارادہ نہیں کیا بلکہ دوسرے معنی کا ارادہ کیا توجہ ہے ایک اور بات سمجھ لو ایک ہوتا ہے کنایا ایک ہے مجاز کنایا اور مجاز الگ الگ ہیں مجاز میں بھی معنی غیر موزولہو کا ارادہ ہوتا ہے کنایا میں بھی غیر موزولہو کا ارادہ ہوتا ہے جیسے دیکھو میں نے کہا حضرت کی قمیس لمبی ہے اور قمیس بول کر قمیس مراد ہے یا اس کا قد مراد ہے قد مراد ہے تو معنی غیر موزولہو کا میں نے ارادہ کیا قمیس تو قمیس کے لیے لفظ وضا ہے قد کے لیے تو وضا نہیں تو معنی غیر موضوع لہو کا میں نے ارادہ کیا اور اسی طرح ایک شخص کمرے کے اندر داخل ہوا میں نے کہا شیر آ گیا اب شیر کا ایک حقیقی معنی ہے یعنی جنگلی دریندہ لیکن کیا میں نے یہاں معنی موضوع لہو کا ارادہ کیا یا غیر موضوع لہو کا غیر موضوع لہو کا یعنی بہادر آدمی آ گیا تو مجاز کے اندر بھی غیر موضوع لہو کا ارادہ ہوتا ہے اور کنائے میں بھی غیر موضوع لہو کا ارادہ ہوتا ہے کنائے کیا تھا میں نے قمیس بول کر کس معنی کا ارادہ کیا قد کا اور دیکھو دوسرا مجاز میں بھی غیر موضوع لہو کا ارادہ تھا آیا انسان تھا اور میں نے کیا کہہ دیا شیر آ گیا یعنی شیر بول کر کیا مراد ہے بہادر آدمی تو معنی 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 تو تھا درندہ میں نے درندے کا ارادہ نہیں کیا کہ درندہ آ گیا بلکہ کس معنی کا ارادہ کیا بہادر آدمی یعنی غیر موضوع لہو کا تو کنائے میں بھی غیر موضوع لہو کا ارادہ ہوتا ہے اور مجاز میں بھی غیر موضوع لہو کا ارادہ ہوتا ہے لیکن فرق یہ ہے کہ مجاز کے اندر وہیں پر حقیقی معنی کا ارادہ نہیں کر سکتے آپ جبکہ کنائے میں حقیقی معنی کا ارادہ بھی ٹھیک ہوتا ہے میں نے کیا کہا زید کی قمیس لمبی ہے اور ارادہ کیا قادل انبا ہے لیکن اگر قمیس کا میں ارادہ کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں یا نہیں تب بھی کلام ٹھیک ہے قمیس لمبی ہے جبکہ مجاز میں ایسا نہیں وہ آدمی کمرے کے اندر داخل ہوا میں نے کیا کہا شیر آ گیا ہے اور کس معنی کا ارادہ کیا بہادر آدمی کا لیکن کیا میں حقیقی معنی کا ارادہ کر سکتا ہوں کہ جنگلی درندہ آ گیا ہے نہیں کیونکہ یہاں تو جنگلی درندہ نہیں آیا یہاں تو انسان آیا ہے تو اس میں دیکھو حقیقی معنی کا ارادہ نہیں ہو سکتا یہ فرق ہے کنایا اور مجاز میں مجاز بھی معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہوتا ہے کنایا بھی معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہوتا ہے لیکن فرق یہ ہے کہ مجاز کے اندر معنی موضوع لہو کا ارادہ نہیں کر سکتے مرنا معنی خراب ہو جائے گا اور کنایا کے اندر معنی موضوع لہو کا بھی ارادہ ہو سکتا ہے تو میں نے کیا کہا زید کی قمیس لمبی ہے اور ارادہ کس کا کیا کہ اس کا قد لمبا ہے اگر میں قمیس ہی کا ارادہ کروں پھر یہ کنائے نہیں ہے کنائے میں تو ہمیشہ غیر موزولہو کا ارادہ ہوتا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی جیسے عربی میں کہتے ہیں زیدن طویل النجاد زیدن طویل نجاد کہتے ہیں پرتلا بھائی یہ جیسے آج کل بندوق وغیرہ کندے سے لٹکاتے ہیں اس میں ایک پٹا سا ہوتا ہے کندے سے لٹکاتے ہیں اسی طرح قدیم زمانے میں تلوار کو جب کندے سے لٹکاتے تھے تو ایک چمڑا ہوتا لمبا سا جسے کندے پر ڈال کر اسے تلوار لٹکائی جاتی تھی اس کو پرتلا کہتے ہیں پرتلا یا اسی طرح حمائل بھی کہتے ہیں حمائل تو آپ کبھی کتابوں میں کبھی ذکر آتا ہے اس نے تلوار حمائل کی اور گھر سے نکل گیا کیا معنی یعنی کندے سے تلوار لٹکا لی دیکھو اب میں آپ سے کہتا ہوں زیدن طویلن نجادی زید کے حمائل لمبی ہے اور ارادہ کس کا کیا اس کا قد لمبا ہے زائیسی بات ہے جس آدمی کے حمائل لمبی ہوگی اس کا قد بھی کیا ہوگا لمبا ہوگا تو کنائے میں دیکھو یاد رکھو ملزوم بول کر لازم کا ارادہ ہوتا ہے حمائل کے لمبے ہونے کے ساتھ لازم ہے کیا قد کا لمبا ہونا یا جیسے قمیز کے لمبے ہونے کے ساتھ لازم ہے قد کا لمبا ہونا قمیز اسی کی لمبی ہوگی جس کا قد لمبا ہوگا جس کا قد چھوٹا ہے اس کی قمیز تو لمبی نہیں ہوگی تو کنائے میں ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کیا جاتا توجہ ہے معنی غیر موضوع لہو ہوتا ہے اور لازم ہوتا ہے ملزوم کے ساتھ تو لہٰذا میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں زید لمبے قد والا ہے تو میں کہوں گا زیدن طویلن نجاد اور معنی وہی ہے زید لمبے قد والا ہے اور میں اگر حقیقی معنی کا ارادہ کرنا چاہوں وہ بھی یہاں ٹھیک بن سکتا ہے زید کی حمائل لمبی ہے دیکھو یہ معنی بھی ٹھیک بن رہا ہے تو کنائے میں ملزوم بول کر لازم کا ارادہ ہوتا ہے معنی غیر موضوع لہو ہوتا ہے اور موضوع لہو کے ساتھ لازم ہوتا ہے اس سے جدہ نہیں ہوتا جیسے لمبی قمیز کے ساتھ لمبا قد لازم ہے لمبی حمائل کے ساتھ لمبا قد لازم ہے اور نیز یاد رکھو یہ کنائے جو ہے کنائے اس سے کلام کا لطف بڑھ جاتا ہے کیونکہ بات گہری ہو گئی ایک تھا سیدھا سیدھا میں کہہ دیتا زید کا قد لمبا ہے اس میں وہ لطف نہیں تھا لیکن جب میں نے کہا زید کی قمیز لمبی ہے اور ارادہ کیا کیا قد لمبا ہے یا میں نے کہا زیدن طویلن نجادی ذکر نجاد کا کیا اور ارادہ قد کا کیا تو دیکھو بات کا لطف بڑھ گیا تو ایک تو اس میں بات گہری ہوتی ہے نیز یاد رکھو کنائے اس لیے بھی آلہ ہے کہ اس میں دعوی معد دلیل کے ہوتا ہے بھئی ایک ہے صرف دعوی ایک یہ ہے کہ دعوی کے ساتھ دلیل بھی آ جائے کس میں لطف زیادہ ہے دعوی کے میں دلیل بھی آ جائے دیکھو میں نے کہا زیدن طویلن نجادی زید لمبے قد والا ہے لمبے حمائل والا ہے یہ ترجمہ نہ کرنا ورنہ یہ تو حقیقت بن جائے گا یہ کنائے نہیں ہیں زیدن طویلن نجادی کیا ترجمہ زید لمبے قد والا ہے دعوی بھی آیا اور ساتھ دلیل بھی آ گئی دلیل کیا کہ اس کے حمائل لمبی ہے یہ دلیل ہے بھئی تو دیکھا دعوی کس کے ساتھ ہوا میں نے کہا زید کی قمیس لمبی ہے اور ارادہ کیا قد لمبا ہے زید کا قد لمبا ہے اور ساتھ دلیل بھی آ گئی کیا کہ اس کی قمیس لمبی ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کا قدر لمبا ہے تو اس لئے کہتے ہیں توجہ ہے 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 کیونکہ اس میں دعوی معدلیل کے ہوتا ہے اچھا بات یہ چل رہی تھی کہ کنایا میں لفظ ایک بولتے ہیں اور ارادہ دوسرے معنی کا ہوتا ہے ارادہ دوسرے معنی کا ہوتا ہے اسی طرح یہ جو ضمیر ہے ضمیر کے اندر بھی علماء فرماتے ہیں یہ کنایا ہوتا ہے مثلا میں نے کہا جا انی زیدن میرے پاس زید آیا آگے میں کہتا ہوں وَهُوَ صَدِيقِ اور وہ میرا دوست ہے اب ہوا سے کون مراد ہے زید ضمیر کس کو راجے زید کو راجے ہے تو زید تو اس کا نام ہے اب ہوا بول کر کون مراد زید اس کو کہتے ہیں کنایا ایک اسم بول کر دوسرے اسم کا ارادہ کیا جائے ہوا بول کر کون مراد زید مراد ایک اسم بول کر دوسرے اسم کا ارادہ کیا جائے اس کو کہتے ہیں کنایا بھئی مثلا آپ کا نام ہے زید آپ کا نام کیا زید آپ میرے مخاطب ہیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اب مخاطب کا نام لیتے ہیں یا ضمیر ذکر کرتے ہیں ضمیر ذکر کرتے ہیں تو میں نے کہا کیا کہا کیا کہا اور اس انتا مثلا آپ کا نام زید ہے اس انتا سے کون مراد ہے اس وقت میرا مخاطب زید مراد ہے تو دیکھا اس میں کنایا ہے یا میں اپنی بات کرتا ہوں اور مثلا میرا نام زید ہے اور میں کہتا ہوں میں بیٹھا ہوں اس انہ کے لئے میں نے کنایا کیا کس سے میرا نام زید ہے مثلا تو انہ سے میں نے کس سے کنایا کیا زید سے یعنی اپنے یوں کو ایک اسم کے ذریعے کنایا کرنا دوسرے اسم سے یوں کو ایک اسم سے ارادہ کرنا دوسرے اسم کا اس کو کیا کہتے ہیں کنایا تو ضمیروں میں کیا ہوتا ہے کنایا ہوتا ہے ضمیر مختصر ہوتی ہے اور اس میں کنایا ہوتا ہے بات مختصر ہو جاتی ہے بات یہ چل رہی تھی کہ اس میں ظاہر ہے یہ ہے یہ ہے اصل اور ضمیر کیا ہے کنایا ہے بات سمجھ میں آگئی چلیے بس کریں بس بھئی بات یہاں تک سمجھ میں آگئی کنایا اچھی طرح سمجھ میں آگیا چلیے بس بھئی حادہو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام